ہمارے ساتھ منچبر سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی ڈاکٹر آدھڑی صفیق الرحمان صاحب آدھڑی بریجن پالسین جی راج سوام سانسط نوجوان ساتھی جاویز علی خان صاحب یہاں کی بیدھائک شیمتی پنکی یادب بیدھائک حاجی رجوان صاحب جعوید آبدی جی جلے کے ادھیک فروز جی منچ پر اپستید گلو یادب مکیس یادب پرمود یادب جی اجیبیر جی اور بڑی سنکھیاں میں ہمارے سماجوادی نیتا یہاں کے پروہاری کے دوائی جی اور اس شناوی جنسہواں میں اپست بڑی سنکھیاں میں ہمارے آدھڑی بزرگ ماتائے بہنیں نوجوان ساتھی پتکار بندو میں سب سے پہلے آئی ہوئی جنتہ کا بہت بہت دھنواد اور آبھار پکٹ کرتا ہوں جہاں اتنی گرمی ہے اور گرمی ہونے کے وابجود بھی میں دیکھ رہا ہوں پنڈال میں جیادہ گرمی ہوگی بہار بھی لوگ کھڑے ہیں جہاں چھایا ہے وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ سب کو دھنواد دیتے ہیں کہ آبی کے آشیرواد سے اس وار اعتحاد سے ایک جیت ہونے جا رہی ہے یہ نورات چل رہے ہیں تیوار ہے ہمارا آپ کا اس تیوار پہ بہت سارے لوگ برتوی رکھتے ہیں حالانکہ پورس کم رکھتے ہیں لڑکے کم برتو رکھتے ہیں لیکن مہلائیں سب سے زیادہ برتو رکھتی ہیں لیکن ہم نے کبھی پرچار نہیں کیا کبھی بھی نورات آئے ہوں گے تو ہم نے بھی برتو ہمیشہ رکھا ہے اور آج بھی برتوی ہیں ہم ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اس وار کیلہ دیوی مندر میں جا کر کے ہمیں درشن کرنے کا موقع ملا اور میں دیوی سے پراتمہ کرتا ہوں کہ ہاں جتنے لوگ اپسرد ہیں ان کا سواس اچھا ہو جیون اچھا ہو اور آنے والے سوئے میں بھوست ان کا بہتہ رو یہ بھی ہم دیوی سے مانگتے ہیں ویسے آج کے دن اور جس دن نورات شروع ہوئے تھے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ہم ہم سماجبادی لوگ سنکلب لیتے ہیں کہ راجنیت میں اور چناؤں میں سچ بولیں گے اور انہی نوراتوں میں ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی امید کرتے ہیں کہ نورات پہ وہ بھی سنکلب لیں کبھی جھونٹ نہیں بولیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سنکلب لیں لیکن کیا سوچتے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سنکلب لے سکتے ہیں کیا ارے بیٹھا رہنے دو اس کو بھائی پولس والے کیوں اتار رہے ہو وہ بھی بھرتی میں چلا جائے گا ایسے ہی جب تک ہاتھوں میں جان نہیں ہوگی کوئی کھمبہ نہیں چڑھ سکتا یہ تم زیادہ جانتے ہوگے ان نورات میں ہم نے تو لیا یہ سنکلب لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی سنکلب لیں کہ جھونٹ نہیں بولیں گے اور یہ چناؤ یہ تو سب جان گئے جو تم چلا رہے ہو نوجوان ساتھی ہو ایک منٹ ارے رک جائیے رک جائیے ارے تم بھی رک جاؤ بھائی تم بھی رک جاؤ ان کی بات تمہاری بات سب کی بات یہ ہی ہے اسی لئے تو ہم چاہتے ہیں کہ دیس میں نیا پردان منتری بنے ارے جب آپ جان نہیں گئے ہو یہ بات جب یہ بات آپ جان گئے ہو تو پھر ہٹانے کا یہ چناؤ ہے اس لئے ایک ایک بوٹ سماج وادی پارٹی اور گڑھ وندن کے پخش میں کر دینا یہ جو گڑھ وندن ہے سماج وادی پارٹی اور بہوزن سماج پارٹی اور راشر لوگدل کا گڑھ وندن یہ عام لوگوں کا گڑھ وندن ہے یہ آپ لوگوں کا مل کر کے چلنے کے لئے گڑھ وندن کیا ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہا ملاوٹی گڑھ وندن ہے یہ مہا ملاوٹی گڑھ وندن نہیں ہے یہ مہا پریورتن کے لئے گڑھ وندن ہے یہی مہا گڑھ وندن پریورتن کرے گا اور جو سوچنا آرہی ہے پہلے چنڈ کے چھناو سے لوگ سائیکل اور ہاتھی اور ہینڈ پم کی بٹن دوا دوا کر کے ان کو پرتیاسیوں کو جتانے کا کام کر رہے ہیں پہلے چنڈ میں ہی پہلے چنڈ میں ہی ہوا نکال دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور ہمیں لگتا ہے سنبھل آتے آتے ہوا کا پتہ نہیں لگے گا ایسی لوگ سوائے یہ کہاں ہوا ہے بتاؤ کوئی ہوا چل لیے ان کی ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں چہرے اترے ہوئے ہیں چہرے اترے ہوئے ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں وہ جنتہ کا سامنا نہیں کرنا کر پا رہے ہیں اور اسی لئے سماجبادی پارٹی اور ہم نے گڑھوندن کیا ہے گڑھوندن اس لئے ہے کیونکہ وچاروں کا سنگم ہونا ضروری ہے ڈاکٹر رامن اور لویا جی اور ڈاکٹر بھیم رامبیٹکر جی ایک سمیہ پر مل کر کے چلنا چاہتے تھے لیکن سمیہ اور پرستی نے انہیں موقع نہیں دیا دونوں نیتہ ساتھ کام نہیں کر پائے پھر نیتہ جی نے اور مانویر کاشی رام جی نے ایک بار گڑھوندن کیا تھا اس سمیہ بھی کس دن چلا لیکن انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بیچ میں کھائی پیدا کر دی اس بار ہم نے سوال سکھانے کے لئے گڑھوندن کیا اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اگر دو قدم بھی پیشے چلنا پڑے گا تو یہ گڑھوندن کریں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا ضروری ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے نفرت کی راندیت کی ہے نفرت کی راندیت کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ ہمارے یاد کے بیچ میں کھائی پیدا کر رہے ہیں جتنا انگریزوں نے بانٹا اس دیش پہ راج کرتے رہے اور اس سے زیادہ اگر کوئی سماش کو ہمیں اور آپ کو بانٹ رہا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس چنا میں ان نفرت کرنے والوں کو ہم سب مل کر کے سبق سکھانے جا رہے ہیں کبھی دھرم میں بانٹ دیا جہتی میں بانٹ دیا ہمیں آپ کو بانٹ دیا یہ بانٹنے والی راندیت ختم کرنی ہے اور دیش کو وکاس کے راستے پہلے جانا ہے خوشالی کے راستے پہلے جانا ہے اور اس لئے جروری ہے کیونکہ دنیا میں تمام دیش آگے ترقی کر گئے ہیں آگے چلے گئے ہیں بہت خوشالیں وہ دیش اگر دنیا کا ہم نقشہ دیکھیں بھارت کے علاوہ کہیں گریبی نہیں ہے وہاں کے لوگ وہاں کی سرکاریں گریبی کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں گریبی کا مقابلہ کر لیا انہوں نے نوجوانوں کو روشگاہ نوخی دے دی کسان کو خوشال کر دیا ہے دنیا کے دوسرے دیشوں نے لیکن یہ ہمیں اور آپ کو بانٹکا کی کیور راج کرنا چاہتے ہیں ہم سماج بادی لوگوں نے گڑھونڈن کیا ہے اور خوشالی لانے کے لئے گڑھونڈن کیا ہے کوئی نفت فیلانے کے لئے گڑھونڈن نہیں کیا اتنے دھرام جاتی کے لوگ کوئی آس سے نہیں رہ رہے ہیں کوئی کہہ دے کہ دھرام جاتی کے لوگ آس سے رہ رہے ہیں نہ جانے کب سے دھردی پر اسی طرح ہم لوگ مل کر کے رہے ہیں اسی طرح مل کر کے آگے بڑھے ہیں کبھی کبھی ہوا اتحاس میں ایسا لیکن آس سے ہم جاگ رکھیں سمجھدار ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دیش تبھی مجبوط دکھائی دے گا جب ہمارے بیچ میں بھائی چاہ رہا ہوگا ہم ایک دوسرے کا سمان کریں گے ہم ایک دوسرے کا بھروسہ کریں گے تب ہی ہمارا دیش خوشال ہوگا یہ بی جے بی کا کیا راستہ ہے ہم تو بابا جی کے بھاسر پڑھتے ہیں بابا مکہ منتی جی کے بابا مکہ منتی جی کے دنیا میں ایک ہی ادھارن ہے کہ جہاں کے بابا مکہ منتری بن گئے ہوں اگر بابا مکہ منتی بن جائیں گے تو بندر بھگانے کے لیے حنومان چالیسہ ہی پڑھائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے یہ مقابلہ کسی دھرام اور بھگوان اور جاتی کا نہیں ہے بتاؤ کتنا گھمنڈ ہیں ان کے اندر گھمنڈ اتنا ہے کہہ رہے ہیں ہم بھگوان کی جاتی جانتے ہیں بھگوان حنومان جی کی جاتی بتانے لگے بتاؤ کوئی کچھ کہنے لگا بتاؤ بھگوان حنومان جی کی جات بتائی کے نہیں بتائی بی جے پی کے لوگوں نے لیکن اچھا ہوا انہیں یادم نہیں بتایا کسی نے نہیں بتایا انہوں نے بتاؤ یہ بھگوان کی جاتی بتانے لگے لوگ اور ان کے بھاشر سنو پتہ ہی نہیں کیا بولنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اپنا کام نہیں بتا رہے ہیں اپنا کام نہیں بتا رہے ہیں کبھی پاکستان کبھی امریکہ کبھی جانے کونسی بات بتا رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو ساتھ دان کرنے آئے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اپنا کام نہیں بتائیں گے انہوں نے یاد کیجئے ہم سے آت سے گائے کے نام پر بوٹ مانگا تھا کی نہیں مانگا تھا ہمارے کسان بھائیوں کو اپنے کھیت بچانے پڑ رہے ہیں کھیت بچانے پڑ رہے ہیں وہ بات نہیں کہوں گا جو کھیت میں گھج جاتے ہیں ان کو نام کیا رکھا ہے آپ نے ہم وہ نام نہیں بتائیں گے لیکن آپ آکڑے نکال لو پتکار ساتھیوں آکڑے دیجئے آپ ہاں سب سے زیادہ ایکسپورٹ میٹ کا کسی نے بڑھایا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بڑھایا ہے اس لئے جھونڈ بولنے والی سرکار ہے یہ کتنا جھونڈ بولا بتاؤ ہمیں آپ کو کہا کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن کوئی پانچ سو کلیومیٹر چل کے آنے تھے کیا یا کہاں سے آنے تھے بتا دیتے ہم ہی لوگ چلے جاتے تو شاید اچھے دن سے مل جاتے ہم اگر اچھے دن نہیں لاپائے ہو تو بتاؤ اچھے دن کہاں ہیں ہم لوگ جا کر کے دیکھنے اچھے دن کیا ہیں ہمارے نوجمانوں کی نوکری چھنی روجگار چھنی لیا بتاؤ نوکری کہاں ہے نوکریاں نہیں ہیں روجگار نہیں ہیں جس راستے پر سماجبادی پارٹی لے جانا چاہتی ہے اسی راستے سے وکاس ہے اسی راستے سے خوشالی ہے اسی راستے سے نوکریاں ہیں اسی راستے سے روجگار ہے ہم تو کہتے ہیں ادھارنڈ دو ہمیں اگر سماجبادیوں سے اچھی کوئی سڑک بنائی ہو تو بتاؤ ہم سماجبادیوں سے اچھی سڑک نہیں بنا پائے اور جب کہرانہ کا چناؤں ہم جیتے تھے جب کہرانہ کا چناؤں ہم جیتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ لخنو سے جانے کے لیے کہرانہ ساڑھے چار گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے اور اگر وہ سڑک بنے گی تو آپ کے علاقے سے بیس سے نکل کر کے جائے گی جس سے لخنو آپ چار گھنٹے میں ہی پہنچ جاؤ ایسا انتظام کرنے جا رہے ہیں جب تک بڑی سڑکیں نہیں بنیں گی بڑی سڑکیں بڑا سپتال اور بڑی انیورسٹی اور سکھا میں پرورتن آج تو موبائل آگئے ہیں سب کچھ موبائل پر ہے ہمارے بزرگ تو کیول فون کرنا اور فون ریسیو کرنا جانتے ہیں لیکن نئی پیڑی کے لوگ تو سوئے گانے بھی سن رہے ہیں صورے گوڈ ماننگ والا وارس ایپ بھی بھید دیتے ہیں وارس ایپ چلا رہے ہیں صبح سے سام تک موبائل ہاتھوں پر ہے اب کوئی بور نہیں ہوتا ہے بور ہوتا ہے تو موبائل پر ہوتا ہے بتاؤ ہر چیز موبائل پر آگئی کہ نہیں آگئی آج کوئی جانکاری حاصل کرنی ہو تو موبائل کی مدد لی جا سکتی ہے کوئی راستہ دیکھنا ہو تو موبائل کا لیا جا سکتا ہے سہارا اس لئے پڑھائی میں پرورتن جروری ہے ہم سماج بادیوں نے لیپٹوپ بانٹے تھے یاد کیجئے آپ کو آپ کی سرکار ہوتی تو اچھی پڑھائی کرنے والے نوجوان بیٹیاں نوجوان بیٹوں کو لیپٹوپ ملیا ہوتا آگے پڑھ لے شروع کر دیتے وہ بھی روک دیا اور جو ملے بھی ہوں گے جن کے پاس آج بھی گاؤں میں ہوں گے خراب نہیں ہوا ہوگا جب کبھی چلاتے ہوگے تو ہم نے اس میں نیتا جی کی ایسی تصویر فٹ کی ہے کہ جب اون کروگے تو نیتا جی اور ہمیں دکھائی دیں گے کوئی دوسرا نہیں دکھائی دے گا بتاؤ ابھی خراب نہیں ہوئے آپ کی سرکار کے دیئے ہوئے سماجبادی پینچن چھین لی سماجبادی پینچن چھین گئی اور سماجبادی پینچن ملنا شروع ہو گئی تھی اور ہم نے تیہ کیا تھا کہ ایک بھی گریب نہیں چھوٹے گا جس کو ہم سماجبادی پینچن نہ دے دیں یہاں ہمارے بیدھائک ہیں تمام لوگ ہیں یہ جانتے ہوں گے ان کی ہر بیدھان سما میں سماجبادی پینچن ملنے لگی تھی ہم ایک ہزار روپے کر دیتے مہینے کی لیکن یہ سرکار نہیں بنی آپ دلی کی سرکار بنائیے ہم سماجبادی لوگ تین ہزار روپے پینچن مہینہ دینے کا کام کریں گے اور اس لیے دینا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھو ویدوا پینچن الگ ہے بگلانگ پینچن الگ ہے دلی اور اتب دیش سے جو چل نہیں ہیں پینچنیں الگ الگ چل نہیں ہیں کچھ میں کچھ ملتا ہے کچھ میں کچھ ملتا ہے ہم نے کہا کہ ہم سماجبادی لوگ سب پینچنوں کو ملا کر کے کم سے کم تین ہزار روپے مہینہ گریبوں کو دینے کا کام کریں گے چاہے وہ بکلانگ ہوں چاہے بدوا ہوں اور چاہے جو گریب چھوٹ گئے ہوں یہ پینچن آواز دینا شروع کر دیا تھا اور اس لیے آواز دینا شروع کیا تھا بہت دنوں سے آواز گریبوں کو ملنے ہیں کبھی ستر ہزار کبھی ایک لاکھ کچھ پیسہ لیکن سرکار کا حساب کتاب ایسا چلتا ہے بتاؤ پردھان منطری آواز بینہ کٹوٹی کے پیسہ پورا نہیں پہنچتا بینہ پردھان منطری آواز کے پیسے میں کٹوٹی کیے پورا پیسہ نہیں پہنچتا گریب کے گھر نہیں بن پائے ہیں ہم نے تیہ کیا ہے کہ دلی میں اس بار سماجبادی لوگ جا رہے ہیں بہجن سماج پارٹی جا رہی ہے گریب کو کم سے کم تین لاکھ سے زیادہ پیسہ دیں گے جس سے گریب کا کم سے کم گھر بن جائے اور ہم سماجبادیوں نے بنا کے دکھایا تھا یاد کی کہ لوگی آواز بنایا تھا جس میں سولر پینل بلا پنکھا اور آپ کا موبائل چارج ہو جائے ٹی وی چل جائے اس کا آنے والے سمیہ میں انتظام کریں گے کیونکہ موبائل بھی چارج ہو جائے ٹی وی بھی چل جائے اور آپ کو بجلی کا بلنی دینا پڑے ایسا گریب کا آباز سولر پاور لگا کر کے کرنے کے سام کریں گے اور بی جے پی کے لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے بابا مکھونتی جی بھی آ رہے ہو یہاں اگر ان کو ہماری بات پر شک ہو تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ لگایا تھا جب ڈاکٹر کھلام جو اس دیش کے راشت پتی ہیں وہ ہمارے آئے تھے کننوج میں انہوں نے کہا تھا کہ دو گاؤں ایسے کر کے دکھا دو جو پورے کے پورے سولہ بجلی پر چلتے ہوں ان کا پمپ چل جاتا ہو چکی چل جاتی ہو ان کے گھروں کے پنکے چل جاتے ہوں اور سویزہ لینا چاہتے ہوں بجلی کی اگر انتظام کر سکتے تو کر دو ہم نے دو مہینے کے اندر کر کے دکھایا تھا اور اسی گاؤں کے دونوں گاؤں میں ادھگھاڈن کرنے ہمارے کلام جو اس سے میں راجپتی تھے بعد میں نہیں تھے وہی ادھگھاڈن کیے تھے آ کر کے یہ ببستہ ہم اور جگہ لاؤں کرنا چاہتے تھے یہ ضروری ہے کیونکہ بجلی کا بل نجانے کتنا آتا جا رہا ہے گریب دے ہی نہیں پارا بجلی کا بل اور ہم کہنا چاہتے ہیں پتکار ساتھیوں کے سامنے بی جے بی کی سرکار نے پانچ سال ڈلی کے اتب ریس کی دو سال کی سرکار نے ایک بھی نیا بجلی گھر نہیں لگایا اور ایک میگا بارڈ بجلی بھی نہیں بنائی جو مل لئی ہے وہی پرانی سرکار کی بنیو ہی مل لئی ہے یہ لئے ہم آپ سے نویدن کرنے اپیل کرنے آئے ہیں اپیل کرنے بھی آئے اور آپ سب سے ملنے بھی آئے اور یہ کہنے آئے ہیں کہ یہ چناؤ تو ہے ہی دیش کا چناؤ اس کے بعد اتب ریس کا بھی چناؤ آ رہا ہے سرکار بنانے والا انیس میں جتائیے اور بائیس میں اپنی سرکار اتب ریس میں بنائیے جس طرح بھرتی کریے سماجوادیوں نے حالانکہ پریچھا ہو نہیں ہو لگن ایک سپائی اور جوان بنانے کے لئے کیوں ریٹن پریچھا چاہیے بتاؤ آپ کو کوئی ہوگا یہاں پر نیا جو پولیس کا بھرتی جو میریٹ سے بھرتی ہوا ہوگا کوئی ہے میریٹ سے بھرتی والا ہوں گے میریٹ سے بھرتی والے بھی یہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہے پریچھا کی کے بعد دس ماہ بار ماہ اور دوڑ کے دکھا دو اپنے آپ پولیس بھرتی ہو جائے گی یہ انتظام کیا تھا اور دلی میں پہنچنے کے بعد یہی انتظام ہوگا اور فوج کے لئے بھی پیرامیٹری کے لئے بھی اگر آپ کو ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہی کرنا ہے تو اس کے لئے دو پریچھا کیا ضرورت ہے یہ ہمیں بتاؤ آپ یہ ڈنڈا لے کر گئی تو کھڑے ہیں گرمی میں انہیں دو پریچھا کی کیا ضرورت ہے یہ بتاؤ انہیں اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے اچھی بردی کی ضرورت ہے اچھے کھانے کی ضرورت ہے تب ہی تو یہ جا کر کے چور بدماش کو دوڑا پائیں گے اس لئے کوئی پریچھا کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نوجوان نوکری چاہتے ہیں روزگار چاہتے ہیں بینا نوکری روزگار کہ ان کے سپنے پورے نہیں ہو رہے ہیں دنیا میں کہیں اتنی بیروزگاری نہیں ہے جتنی اپنی بیروزگاری ہے اس لئے ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں یہ دلی والی سرکار فیل ہو گئی دلی والی سرکار فیل ہے پوری فیل ہو گئی اب اس کو جروعت نہیں ہے کوئی پاس نہیں کر سکتا تب ہی ہم نے کہا کہ سماج ایک نیائے سے مہا پریبرتن ہوگا سنائیں یہاں کے جو پہلے پرتیاسی تھے بدل گئے جو سالسط تھے لگتا ہے وہ برک صاحب کا نام جان گئے ہوں گے اس لئے گھور آ گئے چلے گئے گھر واپس اور یہاں کے لوگوں کی طاقت سمجھ گئے ہوں گے اس لئے نہیں مقابلہ کر پا رہے ہیں لیکن ہم انہی کے سماج کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم انہی کے سماج کے لوگ کہنا چاہتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں مددان نہ کریں لیکن ہم سینی کشوہ مورد سماج کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں آپ جن کو ستہ دینے جا رہے ہو انہوں نے آپ کا حق اور سمان چھینہ ہے سمبیدان نے ہمیں موقع دیا تھا کہ آپ کو نوخری اور روزگار میں آرکھ چھینہ مل جائے گا بتاؤ آرکھ چھین لیا کیا نہیں چھین لیا بتاؤ کیسے سینی سماج کے لوگ ہیں آپ ان کو طاقت دے رہے ہو جو آپ کے ہی خلاف کام کریں گے پہلے آپ جنرل میں بھی آ جاتے تھے ہمیں کوئی گم نہیں ہے کہ دس پرسنٹ آپ نے آرکھ چھین دیا ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے پچاس پرسنٹ میں دس پرسنٹ اگڑے لوگوں کو آرکھ چھٹ دیا ہمیں خوشی ہے اگر آپ بڑھانا چاہتے تو اور بڑھا دو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے اس سے لیکن ہمارے سینی سماج کے لوگ بتاؤ آپ تو جنرل میں آ جاتے تھے کیونکہ ہم سے زیادہ پڑے لکھے تھے آپ اب آپ جنرل میں نہیں آ سکتے ہو آپ کی کٹیگری پیچھے ہے اب جو صدی پیدا کر دی ہے وہ یہ کر دی ہے کہ جو کم آوادی کے لوگ ہیں ان پہ زیادہ اور جو آوادی میں جاتا ہیں ان کو کم اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آپ کی سب کی گنتی ہو جائے اور گنتی کے بعد ہم سب کو برابر کا حق و سمان مل جائیں اور ہم نے سماج بادی لوگوں نے کر کے دکھایا تھا دو بار لوگ کورٹ میں گئے جب سماج بادی پینشنم بانڈ رہے تھے تب دو بار لوگ کورٹ میں گئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بولے یہ اتب دے اس کی سرکار کیسے آوادی کے حساب سے دے سکتی ہے اس میں مسلم آوادی بھی ہے اس میں اور لوگ ہیں کیسے دے سکتے ہیں ہم نے کہا کہ کہیں آوادی کے حساب سے روک نہیں ہے اور سماج بادی پینشنم نے آوادی کے حساب سے بانڈ کر کے دکھایا تھا پہلی بار اتنے گریبوں کو ہلسنگوں کو مسلمان بھائیوں کو پینشن ملنا شروعی تھی سماج بادی پینشنم گاؤں میں بھی کر دیا تھا اس لئے ہماری آپ کی گنتی ہو جائے اور بہت آسان ہے گنتی کرنا آدھار بن گئے کارڈ سب کے بتاؤ آدھار بن گیا کہ نہیں بنا ہو سکتا ہے نئے لوگوں کا نہ بنا وہ سب کا آدھار بن گیا ہے گھروں میں آدھار بنا ہوا ہے لوگوں کا اور آدھار بنا ہے ابھی جنگرنا ہوئی تھی آدھار بنانے میں دس جار کروڑ سے زیادہ پیسہ کھرچ کیا ہے دلی سرکار نے اور جنگرنا کرنے میں دو ہزار دو سو کروڑ روپے کھرچ ہوئے ہیں بارہ ہزار کروڑ سے زیادہ پیسہ کھرچ کر کر کے آقرے ہیں سرکار پر لیکن سرکار آقرے نہیں دینا چاہتی جنتہ کے سامنے کیونکہ اگر آقرے سامنے آگئے جو جنتہ جاگ جائے گی اور جان جائے گی کہ وہ آوادی میں کتنے ہیں آج ہمارے پرجاپتی سباج کے لوگ پال سماج کے لوگ راتھار سماج کے لوگ وہ سوچتے ہیں موادی میں تو ہیں زیادہ لیکن ہمیں مل کچھ نہیں رہا ہے ہمارے سماج کے لوگ کہتے ہیں موادی میں زیادہ لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا ہم چاہتے ہیں کہ سب کی گنتی ہو جائے جب بارہ ہزار کروڑ روپے آپ کھرچ کر چکے ہیں سب پر تو اس گنتی کو باہر کیوں نہیں کرتی سرکار وہ جانتی ہے کہ جس سے میں گنتی باہر آ جائے گی دیش میں سماج ایک نائے کے ساساد پورا کا پورا پرورتن دکھائی دے گا جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں وہ کبھی بھی کرسی پر نہیں بیٹھ پائیں گے اس لئے ہم آپ سے چاہتے ہیں یہ باتیں ہم اس لئے کر رہے ہیں یہ سکھائیں بی جے پی نے ہیں ہمیں یہ بی جے پی والے پڑھے رکھے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ سماج والی لوگ کیوں ہم اسی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں آپ نے ہمیں سکھائیں ہیں اور اس لئے ہم سکھ گئے کیونکہ جس سمیں ہم مکھ منتری آباز سے نکلے تھے آپ نے مکھ منتری آباز کو گنگا جل سے دھلوایا تھا آپ نے گنگا جل سے دھلوایا تھا اس لئے ہم سمجھ گئے کہ ہم پچھڑے ہیں ہم اگڑے نہیں ہیں ہم آپ کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے اس لئے ہم گنتی کی بات کر رہے ہیں پتہو مکھ منتری تمام بنے ہوں گے ایک آیا دوسرا چلا گیا دوسرا بنا تیسرا چلا گیا لیکن کبھی بھی مکھ منتری آباز کو گنگا جل سے نہیں دھویا گیا ہوگا یہی بابا مکھ منتری انہوں نے گنگا جل سے مکھ منتری آباز دھلوایا تھا ہم نے بھی تیک کر لیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹونٹی کے نام پر ہمیں بننام کیا تھا سرکار سماج باتیوں کی بنے گی ہم بھی اس میں سے ٹونٹی کی طرح چلم کو ڈھوڑنے کا سام کریں گے اور تب تک چلم ڈھوڑی جائے گی جب تک چلم نہ مل جائے کیونکہ یہ آپ نے ہمیں سکایا ہے ہم کئی اور سے نہیں سیکھے ہم اپنے کام کو لے کر کہ آپ سے مدان مانگ رہے تھے بوٹ مانگ رہے تھے ہم اپنا لیپٹاپ بتا رہے تھے ہم اپنے جنیشمز گاؤں بتا رہے تھے ہم لوئیہ گاؤں بتا رہے تھے ہم اپنی ایمبولنز بتا رہے تھے ہم اپنی سو نمبر پولیس کی بتانے یہ پولیس کے لوگ کھڑے ہیں ان سے پوچھئے سو نمبر سے بہتر کوئی ووستہ دنیا میں لاغو اگر گئی ہوئی تو اتفردیس میں ہم نے لاغو کی اور پانس سال کے اندر جتنی پولیس کو گاڑیاں ملی ہیں کبھی کسی سرکار نے گاڑی نہیں دی اوہ انتظام اگر کسی نہیں کہہ سماجبادی لوگوں نے کیا یہ قانون ووستہ کی بات کرنا ہے بابا مکہ منتری یہ بابا مکہ منتری کہنا ہے کہ سماجبادی سرکار میں قانون ووستہ خرابتی ان کو دیکھ دے نہیں ہیں آکڑے یہ دیکھ دے نہیں ہیں آکڑے ان کے آنکھوں میں چشمہ لگ گیا ہے انہیں دکھائی نہیں دیرا کچھ اگر یہ آکڑے دیکھیں تو آج سب سے زیادہ اپراد اتفردیس میں کہیں ہو رہا ہے تو بھاتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں ہو رہا ہے بہو بیٹیوں کے ساتھ انیاء اگر کہیں ہو رہا ہے تو بھاتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں ہو رہا ہے انہوں نے تھوکو نیتی لاغو کی تھی یاد کیجئے آپ ٹھوک ہو نہیں تھی یہی مکھمنتی جی کی بحاشہ ہے کہ ٹھوک دو جس کو چاہو اس کو تو پولیس نے جنتہ کو ٹھوکا جنتہ نے پولیس کو ٹھوک دیا اتنا کبھی ٹھوکا ٹھوکی نہیں ہوئی ہوگی جتا بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ہوئی ہے بتاؤ پولیس کے ساتھ آپ کے بڑے عدیقاری سے لے کر کے چھوٹے عدیقاری ٹھوکا ٹھاکی میں ہوئے اپمانت کے نہیں ہوئے بتائیے نہ جانے کتنی پولیس پٹ گئی انیائے بھی کیا انہوں نے اور انکاؤنٹر جو بات آپ انکاؤنٹر کہہ رہے ہو کہ ہم نے سرکار میں انکاؤنٹر بہت کر دی ہیں اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے دیوی بھی دیکھ رہی ہیں سمیں آئے گا تو جنہوں نے فرجی انکاؤنٹر کی ہیں ان کو اوپر والا دیوی اور کانون سجا دے گا آپ بچ نہیں پاؤ گے یہاں سے اور آپ کی ٹھوکو نہیں تھی یاد کیجئے لخنوں میں ایک ایپل میں بڑا نوکری کرنے والا تھا وہ اپنے کسی کرمچاری کے ساتھ لخنوں میں کھڑا تھا پولیس آئی اور سیدھی گولی مار دی اس کو آج جیل میں ہے پولیس والا یہ کس نے سکھایا یہ نفرت کی رانیت یہ دھوکے کی رانیت ساجش کی رانیت گمراہ کرنے کی رانیت کسی نے سکھائی بھارتی جنتہ پارٹی نے سکھائی اس لئے ساتھیوں ہمیں آپ کو موقع ملا اس بار یہ موقع ہے اس بار ایسا کہ ہم لوگ مل کر کے سبق سکھا دیں گے سپا بسپا اور آرلی تینوں مل گئے ہیں بتاؤ یہ طاقت اس سے زیادہ کہاں طاقت ہے آپ کیا یہ گنتی یہ ساجش کریں گے سڑین کریں گے سابدان رہنا آپ ان سے یہ کبھی کبھی ہمیں کہتے ہیں ہم اتنا نیچے نہیں گرسکتے جتنا بابا جی گرسکتے ہیں یہ کہتے ہیں جو پتا جی کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہم بھی کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن راز نیت میں ہم سنسکار رکھتے ہیں ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں تم پہ اگر گندگی ہے تو ہم گندگی نہیں اٹھائیں گے تم گندی بات کروگے تو ہم گندی بات نہیں کر سکتے ہیں ہم بھی تمہیں جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم جواب اس طرح کا نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں سے سماجوادی ساتھیوں سے جو نیتا جی نے سماجوادی آندولن یہاں تک لے کر آئے ہیں جو وراست سماجوادیوں کی یہاں تک آئی ہے وہ آگے تک لے جانے کی وراست اور لڑائی کو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے یہ وراست جو لویا جی کی جیبرکا جی کی نیتا جی کی اس کو ماغے بڑھانے کا کام ہم سماجوادی لوگ مل کر کے کریں گے اور ابھی مینپوری میں لڑنے جا رہے ہیں نیتا جی لڑ رہے ہیں وہاں پر مینپوری میں چنال لڑ رہے ہیں حالانکہ سمبل میں بھی بوٹ بہت ہے لیکن ہم سمبل والوں سے کہتے ہیں آپ کمپڈیشن کرو مینپوری سے نیتا جی دیش کی سب سے زیادہ جیت جو ہوں گی اس میں شامل ہوں گے نیتا جی کو جو بوٹ ملنے جا رہے ہیں مینپوری میں بتاؤ سفا بسترہ کا بوٹ ایک ہوگی اب کون لڑے گا میدان میں اسی پرسنٹ بوٹ انہیں ملنے جا رہا ہے جو بوٹ پڑے گا اس کا اسی پرسنٹ نیتا جی کو ملے گا ہمیں آپ کو کیول زیادہ بوٹ پڑھوانا ہے اور جتنا زیادہ بوٹ پڑھوانا ہوگے اتنی بڑی جیت ہو جائے گی یہی ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کنبل کے لوگوں سے ہوگی ساجے سڑیان ترجانے کیا کیا ہوگا بولے ہمارے چچا کھرچا نہیں کرتے ارے بجر سے کھرچا کرواؤگے نوجوان دور دور کر کے بوٹ ڈالیے آپ اور پھر ایسے بجر کام ملیں گے جو دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور ہم سے انہوں نے کان میں چھپ چاپ کہا ہے کہ یہ میرا آخری چناو ہے تو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے زیادہ بوٹوں سے جیت کر کے اگر کوئی جائے گا یہاں سے تو ہمارے برک سب جائیں گے جیت کر کے یہ چناو اس چنرن کے چنرن میں اس چنرن کے چنرن میں سب سے زیادہ سیٹیں سائیک الہاتی جیتے گا یاد رکھنا اور ہینٹ پم بھی بتاؤ مدار آباد سے کون جیت رہا ہے سماج والی لوگ جیت رہے ہیں اور رامپور سے کون جیت رہا ہے انہیں مت بھول جانا اور بدائیوں سے اور پھر آپ کے سنبل سے اور ہم بھی لڑ رہے ہیں چناو اور ڈمپل بھی چناوڑ رہے ہیں یاد رکھنا یہ جتنے نام لیے ہیں سب سے زیادہ بوٹوں سے جیتنے والوں کے لیے میں نے اور یہی اتپڑیز روک رہا ہے بی جے پی کی گاڑی کو یہ بی جے پی کی جو گاڑی تھی جو ہوا چل رہی تھی اب نہیں ہوا چل پا رہی ہے وہ جتنے ناراج بس پاس ہیں اتنی ناراج ہم سے ہیں کہ بولے کون سی راجمیت کرتے ہیں ہم نے کہا ہم لوگوں کو ملانے کی اور لوگوں کے بیچ میں نفرت ختم کرنے کی راجنیت کرتے ہیں اسی لئے ہم نے یہ سمجھوتا کیا ہے اور یہ سنگم ہے بیچاروں کا اس لئے اعتحاس ایک بوٹ دینا ایک ایک بوٹ دے کر کے سائیکل پر ہمارے سانسیار برک صاحب کو سب سے زیادہ بوٹوں سے جتا دینا بہت بہت دھنیواز اور اس سمبان کے لیے اتنے بڑی سنکھیاں میں لوگ آئے اور اتنی گرمی میں آئے یہ جو گرمی میں چناؤ ہو رہا ہے یہ بھی بی جے بی نے کروایا ہے چناؤ کیونکہ سلانس ادھگھاٹن کر رہے تھے ہمارے کاموں کے جو سلانس ہو چکا تھا اس کا سلانس کر رہے تھے ادھگھاٹن جو ہو چکا تھا اس کا ادھگھاٹن کر رہے تھے یہ سلانس ادھگھاٹن کیا ہے اس لئے گرمی میں چناؤ ہے نہیں تو ایک مہینے پہلے بھی چناؤ ہو سکتا تھا انہوں نے گرمی میں چناؤک کرایا ہے اس لئے بھی ان کو سجا دینے کا کام کرنا بہت بہت دھنیوات سکشہ مطروں کو ہم کہنا چاہتے ہیں میں سکشہ مطروں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد و سمان ہم نے کیا تھا سماجوادیوں نے لیکن تمہیں تھوڑا بہکا دیا بی جے پی کے لوگوں نے آنے والے سمیں میں سرکار بناو یہ سکشہ مطر سمجھ لیں جنہوں نے نوکری کی ہے چودہ سال بارہ سال اٹھارہ سال زیادہ ان کی بھرپائی قیبت سماجوادی لوگ کر سکتے ہیں دو ہزار بائیس میں کیونکہ انیس میں اگر آپ ہم سے جھوٹ کہلوا ہوئے تو سمبب نہیں ہے لیکن سماج جس طریقے سے سماجوادی سرکار نے کیا تھا اسی طریقے سے ان کے برابر آنے والے سمیں میں ہم کرنے کا کام کریں گے کیونکہ آپ نے بہت مدد کی ہے اور آپ کے لوگ بہت شہید بھی ہو گئے آدم حتیہ کر لی ہم سمان کرتے ہیں اس پریوار کا جو شہید ہوا پشپیند یادب ہم سمان کرتے ہیں اس پریوار کا کیونکہ جو جوان ہماری رکشہ کر رہے ہیں سیما پر یہ گریب کے بیٹے ہیں گریب کسان گاؤں میں رہنے والے بیٹے محنت کر کے پہنچتے ہیں یہ جتنے سپائی اور جوان کھڑے ہیں یہ بھی گریب کے بیٹے ہیں اگر کوئی رکشہ کر رہا ہے ہماری اور سیما کی تو وہ گریب کسان کا بیٹا ہی کر رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کبھی کبھی کہتی ہے کہ بیجے پی ہے تو سیمایں سرچت ہیں یہ بیجے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ بیجے پی ہے تو سیمایں سرچت ہیں اور ہم سماجوادی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فوجی جوان گاؤں کے بیٹے سیما پر ہیں تو ہماری سیما سرچت ہے کبھی کوئی کرسی پہ آ سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن ہمارا جوان وہیں پر رہے گا اور ہماری رکھچہ کرے گا فوج رکھچہ کرے گی سرکاریں تو ہتھی جاتی رہتی ہیں سوچو ہمیں اور آپ کو کیا بی جے پی کے لوگ کبھی کبھی سمجھا دیتے ہیں اس لیے ان کی جو چمتکاری ہے وارس اپ پہ بھی چلا دیتے ہیں سوشن میڈیا پہ بھی چلا دیتے ہیں ٹی وی پہ بھی دکھائی دیتے ہیں یا سب جگہ دکھائی دیتے ہیں اس لیے ان سے سابدان رہنا اور اپنے بوٹ کو ایک ایک بوٹ مشین پہ ڈال دینا انہی شبطوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت ہنے بات